خان صاحب آگے پسی سے جھوٹ جائیں گے آگے پسی سے جائیں گے آگے پسی سے جائیں گے آگے 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 تین بار تین بار استعداق کی گئی بلوچستان حکومت کے وکیل کی جانب سے اور تینوں بار انہوں نے کہا کہ عمران خان کو عدالت یہ حکم جاری کرے کہ عمران خان جیٹی کے سامنے پیش ہوں عمران خان شاملے تفتیش ہوں لیکن عدالت نے حکومت بلوچستان کے وکیل کی یہ تینوں بار کی گئی استعداق مسترد کر دی اور کہا کہ جب تک ہم اس کیس کو سن نہیں لیتے جب تک کملین ہنٹ کے وکیل نہیں آ جاتے تب تک عدالت اس طرح کا کوئی حکم جاری نہیں کرے گی اور عدالت ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف بھی دے گی اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو ریلیف جو ہے وہ عدالت دے گی سات اگستہ جو ہے وہ عدالت نے سماعت پہلے ملت بھی کی بعد میں پھر نو اگستہ کر دی اور اس میں عدالت کی جانب سے مزاری رکبرنقی صاحب نے پوچھا حالتی فرس صاحب سے کہ اگر آپ کی اس دن کو مصنفیات ہیں سات اگستہ کو یا آپ کے جو پیٹیشنر ہیں جن کی طرف سے آپ وکیل ہیں اگر ان کے گوکیسز ہیں تو آپ بتا دیں تو اس پر انہوں نے کہا جی جس دن آپ ہمیں کہیں گے ہم پیش ہو جائیں گے اور اس طرح سے پھر مسارت حلالی صاحبہ نے یہ بات کہی مسارت حلالی صاحبہ نے یہ بات کہی جب بار بار جو بلویسان حکومت کے وکیل ہیں وہ یہ استعداد کر رہے تھے کہ امنان خان کو کہا جائے کہ امنان خان شاملے تفتیشوں جو جائی ٹی ہے اس کے سامنے تو مسارت حلالی صاحبہ بنے گا کہ ابھی تو کانٹروورسی یہ ہے کہ انہوں نے جو کونٹینٹس ہیں ایف ای آر کے ان کونٹینٹس کو چیلنج کر رکھا ہے کیونکہ اس میں جو امنان خان صاحب کے وکیل ہیں لطیب فرسہ صاحب وہ آج بھی دلائل کے لیے تیار تھے لیکن آج کمپلینٹس کے وکیل نے آئے شاید یہ حکمت حملی جو ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ حکمت حملی ناکام ہو گئی ہے شاید حکمت حملی یہ تھی کہ آج کمپلینٹس کے وکیل آئیں گے نہیں ان کی جام سے ایڈینمنٹ ہوگی اور عدالت اسی طرح سے کہ اس کو ملتبی کر دے گی امنان خان کو ریلیف دیا بغیر اور پھر اگر بلویسان حکومت امنان خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو اس دوران گرفتار کر لے گی لیکن آج عدالت نے بہت بڑا ریلیف دیا اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج ریلیف دینے والا جو بینچ ہے کیونکہ بدقسمتی سے یہاں پر ایک ججز میں تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائسہ گروپ ہے یہ جسٹس بندیال گروپ ہے اور جو بندیال صاحب کے ساتھ جنہوں نے الیکشن کا فیصلہ دیا یا وہ ججز جنہوں نے ایک سو موٹو لینے کا چف جسٹس پاکستان کو کہا تھا جب یہ حکومت آئی تھی تو اس حکومت نے آتے ہی جس طرح سے تبدیلیاں کی تھیں قوانین میں نیب میں پرسکیوٹرز چینج کیے ایف آئی میں پرسکیوٹرز چینج کیے قوانین بدلے تمام چوروں ڈاکوں لٹیروں کو منی لانڈرز کو جو ریلیف دیا گیا تھا جو قوانین میں تبدیلی کر کے جو پرسن سپیسیفک قوانین بنائے گئے تھے اس پر مزاہر اکبر ناکوی صاحب نے ایک نوٹ لکھا تھا تو اس وقت سے حکومت اور بہت سے جو حکومت کے حامی ہیں وہ خلاف ہیں ججز کے تو آج مزاہر صاحب تھے دوسری طرف جو دو ججز جائی افریدی صاحب جن کے جائی افریدی صاحب حالانکہ بہت سی جگہوں پہ وہ قاضی فائزہ صاحب کے صاحب نہیں جاتے لیکن ان کا شمار جو ہے بہت سے لوگ وہ قاضی فائزہ صاحب کے گروپ میں کرتے ہیں حالانکہ میں نہیں سوائی تک کہ وہ اس گروپ کا اس طرح سے حصہ ہیں کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ملٹری کوٹس والے کیس میں جسس قاضی فائزہ صاحب اور جسس سردار تارک مسعود صاحب وہ دونوں اٹھ کر گئے تھے تو یا افریدی صاحب اور مسئول علیقشان صاحب اٹھ کر نہیں گئے تھے اور میں آپ بتا دوں کہ پورے سپریم کورٹ میں ایک سو جج ہیں جو سردار تارک مسعود صاحب ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں قاضی فائزہ صاحب کی جہاں قاضی فائزہ صاحب جس راستے پر چلتے ہیں اسی راستے پر جو سردار تارک مسعود ہیں وہ چلتے ہیں تو یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ عمرتہ بندیال صاحب کا گروپ ہے لیکن آج تو جن ججز کو ریلیف دیا ہے یہ وہ ججز ہیں جن کے نوٹ جو ہے وہ حکومت اپنے حق میں استعمال کرتی ہے جن کے نوٹ کی امیلان اپنے حق میں استعمال کرتی ہے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اصل ججز ہیں باقی تو ججز ٹھیک نہیں ہیں ان کے فیصلوں کو ہم مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے ہیں تو آج ان یایہ افریدی صاحب نے امیلان خان کو ریلیف دیا ہے جن کے گنگ آتی ہے موجودہ حکومت جن کے بارے میں کہا جاتے کہ وہ بڑے اپرائٹ ججز ہیں باقی تو سارے جو ہے وہ سارے تو نہیں جو عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ جن ججز نے الیکشن کا فیصلہ دیا تھا وہ بڑے کوئی جو ہے وہ امیلان خان کے امیلاندار ججز ہیں اس طرح کے ان کو ٹائٹل دیا جاتے ہیں تو یہ آج حکومت کے مو پر بھی بہت بڑا تماش ہے کہ جس جج کو وہ خود مانتے ہیں کہ وہ بڑے اونرے بل اور بڑے اپرائٹ جاج ہیں ان جج صاحب نے بھی امیلان خان کو ریلیف دیا ہے اور مسئلہ یہ ہوتا ہے جس جس ہے ویٹھا موسیقی 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 موسیقی